بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مینگو سکویش بہت ہی مزیدارہ ڈیلیشس بنتا ہے یہ آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میں یہ صرف دو مینگو سے ریڈی کروں گی اس میں ہم کوئی بھی آرٹیفیشل فلیور یا کلر ایڈ نہیں کریں ہم اس میں کوئی بھی کون فلور بھی ایڈ نہیں کریں گے صرف تین گریڈن سے ہم بنا کر تیار کریں گے آپ بھی یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مکمر ریسپی دیکھنے کے لیے آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مچ نہ ہو اور آپ یہ مزیدار اور ڈیلیشس دو سو روپے والا سکویش گھر پر صرف بیس روپے میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں ویورز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور یہ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز لاس سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے ساتھ لگا بیل کا آئیکن ہے اس کو پریس کر کے اور نوٹیفکیشن پر کلک کیجئے اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فری میں ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی یہ میں نے دو لارج مینگوز لیے ہیں رائپ مینگوز کسی بھی فلیور کے جو میٹھے آم ہو وہ آپ لے لیجئے ان کو آپ پیل آف کر لیجئے اور اس کو چوب کر لیجئے یہ دیکھیں اس کو میں نے سلائس کر لیا ہے اور یہ میں نے دو رائپ مینگوز لیے ہیں کےریاں کچھے آم جس کو کہتے ہیں اس کو میں نے پیل آف کر کے اس کو بھی چوب کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک بلینڈر میں ڈالیں گے جگ میں یہ میں نے رائپ مینگوز کا پلپ ڈال دیا ہے اور ہم ڈالیں گے رائپ مینگوز کا پلپ اب ہم اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ماری پیوری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک پین میں ڈالیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر کوک کر لیں گے اسی دوران ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے شوگر آپ مینگوز کی حساب سے ڈالیے گا کم یا زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے دو کپ اس میں شوگر ایڈ کی ہے اور ایک کپ میں نے پانی کا ایڈ کیا ہے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس میں ایکسٹرہ پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے اور یہ گاڑا ہو جائے یہ دیکھیں گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے مینگو سکویش اس میں جو جھاگ ہوگی اس کو ہم ریموو کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور میڈیم فلیم پہ کانٹینیوسلی ہلاتے ہوئے اس کو کوک کریں گے یہ دیکھیں یہ کوک ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے یہ ہمارا مینگو سکویش تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کو سٹین کریں گے اگر آپ اس کو ایسی ہی پلپی فارم میں بنانا چاہیں تو آپ اس کو بغیر سٹینر کے بھی محفوظ کر سکتے ہیں سٹین کر لیا ہے اب ہم کوئی بھی باٹل لیں گے ڈرائی باٹل ہونی چاہیے آپ گلاس یا پلاسٹک کی باٹل لے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو اس میں میں نے یہ محفوظ کر لیا ہے ایک لیٹر بنا ہے تقریبا اب ہم اس کو پریپیر کریں گے آپ یہ اپنی مرضی سے گاڑا یا پتلا جوس بنا سکتے ہیں جیسے شیزان کا ہوتا ہے یا نسلے کا جوس آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کیا تھا ایک گلاس اور تھوڑا سا میں نے اس میں ہاف گلاس تقریبا مینگو سکویش کا ایڈ کیا ہے اور یہ جگ میں میں نے دو گلاس ٹھنڈا پانی ایڈ کیا ہے کچھ کیوز میں نے آئس کے ڈالے ہیں اور تقریبا ایک گلاس میں نے مینگو سکویش کا ڈالا ہے اور یہ ہمارا مینگو جوس مینگو سکویش ریڈی ہو چکا ہے یا شیزان کی بوٹل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال کے بنا سکتے ہیں اور سرب کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس بنا ہے یہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور خود بھی پیئیں بچوں کو بھی پلائیں اور اپنے فیملی اور فرنس میں بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی مزے مزے کی ریسپیز انجوائے کر سکیں مینگو سیزن میں اور آپ یہ دو یا تین مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں میں نے اور بھی بہت ساری ریسپیز مینگو کی شیئر کی ہوئی ہیں آپ وہ ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہماری آپ سے مش نہ ہو اور آپ ڈیلی مزے مزے کی ریسپیز انجوائے کر سکیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ